امید ہے میری یہ ویڈیو بھی میری باقی تمام ویڈیوز کی طرح آپ کے علم میں اضافے کا باعث بنے گی میری آج کی اس ویڈیو کا موضوع کراچی الیکٹرک کمپنی ہے جسے کے الیکٹرک کے نام سے جانا جاتا ہے لیکن اس سے پہلے آپ میرے یوٹیوب چینل این ایم جی اے پریپریشن سینٹر کو ضرور سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ مستقبل میں بھی میری انفارمیٹیو ویڈیوز کو دیکھ سکیں مشہور موجد تھومس ایڈیسن کہتا تھا کہ ہم بجلی کو اتنا سستہ کر دیں گے کہ صرف امیر لوگ ہی مومبتیاں جلائیں گے لیکن لگتا ہے کہ اگر یہی صورتحال رہی تو پاکستان کے معاشی مرکز شہر کراچی میں امیر غریب سب مومبتیاں ہی جلائیں گے پچھلے دنوں کراچی میں تفانی بارشوں کے دوران کے الیکٹرک کی کارکرتگی کا پول کھل گیا اور پورا شہر کراچی اندھیروں میں ڈھوپ گیا اور کئی دنوں تک کراچی کے کئی علاقے بجلی سے محروم رہے کراچی الیکٹرک سپلائی کمپنی کے ای ای سی کا قیام سن انیس سو تیرہ میں ایک چھوٹی سی بندرگاہ کے قصبے کراچی کی بجلی کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے عمل میں لائیا گیا انیس سو باون میں اسے قومی تحویر میں لے لیا گیا اور سن دو ہزار پانچ میں اسے پرائیوٹائز کر دیا گیا جس میں سے گورنمنٹ کا حصہ چھبیس فیصد اور باقی پرائیوٹ کمپنیوں کا حصہ چوہتر فیصد رکھا گیا سن دو ہزار نو میں نئی مینجمنٹ نے ابراج کیپٹل نامی کمپنی کی سربراہی میں اس کا چارج سنبھال لیا اور سن دو ہزار چودہ میں کے ای ای سی کا نام تبدیل کر کے کے الیکٹرک رکھ دیا گیا یعنی کراچی الیکٹرک کمپنی رکھ دیا گیا سن انیس ساٹھ کی دہائی میں کراچی کو پوری دنیا میں معاشی رول مارڈل تصور کیا جاتا تھا اور اس کو اس وقت کے جدید ترین شہروں میں شمار کیا جاتا تھا جس کی سیاحت کے لیے دوسرے ملکوں سے بری تداد میں سیاہ آتے تھے لیکن اس کے بعد کراچی زوال پذیر ہونا شروع ہو گیا اور باقی تمام شعبوں کی طرح بجلی کا شعبہ بھی زوال پذیر ہو گیا اپریل سن دو ہزار انیس میں ابراج کیپٹل کے بانی اور چیف ایگزیکٹیو عارف نکوی کو برطانیہ میں کمپنی فراڈ کیس میں گرفتار کر لیا گیا مئی سن دو ہزار انیس میں انہیں زمانت دی گئی اور زرے زمانت پندرہ میلین پاؤن یعنی تقریباً پینتیس ارب پاکستانی روپے جمع کرانے کو کہا گیا حیران کن طور پر ابھی بھی ان کی کمپنی ہی کراچی الیکٹرک کمپنی کی میریجمنٹ کو چلا رہی ہے نتیجہ سب کے سامنے ہے کہ کراچی کی بجلی کا ڈسٹیبیوشن عظام انتہائی بسیدہ ہے اور کسی بھی بارش یا گمانڈ بڑھنے کی صورت میں بیٹھ جاتا ہے ظالمانہ لوڈ شیڈنگ بھی عام ہے پی ٹی آئی گورنمنٹ نے حالی میں اس سسٹم کو ریکارڈ ٹائم میں بہتر کرنے کا وعدہ کیا ہے امید ہے کہ کراچی کے اچھے دن دوبارہ آئیں گے اور کراچی دنیا کا ایک جدید ترین شہر بنے گا اس کے لیے مستقبل کی منصوبہ بندی بہت ضروری ہے اپنی اس ویڈیو کے اختتام میں میں یہ کہوں گا کہ منصوبہ بندی کے بغیر مقصد کا حصول محض ایک خواہش ہے اور ایکشنز سپیک لاؤڈر دن ورڈز یعنی عمل الفاظ سے بلند یا محصر ہوتا ہے اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو ضرور لائک کیجئے اور اپنے دوستوں احباد کے ساتھ شیئر کیجئے خدا حافظ موسیقی